ثُمَّ شَرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَا يَفْعَلُهُ الْقَاضِي إِذَا كَانَ الْخَصْمُ حَاظِرًا أَوْ لَمْ يَكُن جی گزشتہ دن بھئی آپ نے مسائل پڑھے تھے بھئی کہ قاضی کیا کیا کرے گا بھئی اور آپ نے پڑھا تھا کہ بیوی کے نفقے کے اندر اور ولد کے نفقے کے اندر بھئی بیوی کے نفقے میں زوج کو اور ولد کے نفقے میں والد کو قید کیا جائے گا اس لیے کہ یہ ان کی بقا کے لیے ضروری ہے بھئی اس بچے کی یا بیوی کی بقا کے لیے نفقہ ضروری ہے اس لیے قید میں ڈالا جائے گا لیکن ولد کے دین کے اندر والد کو قید نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں پر ولد سبب بن رہا ہے والد کو تکلیف دینے کا اور حالانکہ شریعت نے منع کیا گیا ہے کہ کوئی ولد اپنے والد کو والدین کو تکلیف نہ دے فلا تخل لہما افیم ولا تنہرہما ثم شرع بعد ذالی پھر شروع ہوئے اس کے بعد یہ آگیانے والے مطن کے بارے میں بتلا رہے ہیں اس کے بعد اب ماطن شروع ہو گئے فیما یفعلہ القاضی جی کہ وہ جو قاضی کرے گا اذا کان الخصم حاضرا جبکہ خصم یعنی مقابل فریق مخالف حاضر ہو او لم یکن بئی یا حاضر نہ ہو تو پھر حاضر ہو تو کیا کرے گا حاضر نہ ہو تو کیا کرے گا فقال قسمات ان فرماتے ہیں فَإِن شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَاکَمَ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا وَهُوَ سِجِلُوا اگر حاضر ہوئے اگر گواہی دی فَإِن شَهِدُوا اگر گواہی دے دی گواہوں نے عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ ایسے مقابل پر جو حاضر تھا حَاکَمَ بِهَا تو فیصلہ کر دے گا اس شہادت وسا کے ساتھ وَكَتَبَ بِهِ اور اس فیصلے کو کیا کر دے گا لکھ لے گا وَهُوَ سِجِلُوا اور یہ سیجل کہلاتا ہے جو شہادت کو سنا اور اس پر فیصلہ کیا یہ لکھا جو قاضی نے فیصلہ یہ لکھا ہوا کیا کہلاتا ہے سیجل کہلاتا ہے اَيْحَاقَمَ بِشَهَادَتِ ضمیر کا مرجع بتلایا حَاقَمَ بِهَا مَتَن میں آیا تھا وَكَتَبَ بِهِ اس کا مرجع بھی بتلا رہے ہیں وَكَتَبَ بِالْحُکْمِ فیصلہ کرے گا کس کے ساتھ شہادت کے ساتھ اور لکھ لے گا اس حکم کو وَحَادَ الْمَكْتُبُ هُوَ السِّجِلُ اور یہ جو لکھا ہوا ہے بھئی یہ کیا ہے سیجل ہے فَيَقْتُبُو پس لکھے گا قاضی حَاقَمْتُ بِذَالِكَ میں نے یہ اس کا فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا بھئی اَوْسَبَتَ عِنْدِي یا میرے نزدیک یہ ثابت ہو گیا فَإِنَّا حَادَ حُکْمًا تو یہ معنی حکم یہ حکم ہے فیصلہ کرے گا جبکہ فریق مخالف حاضر ہو اگر حاضر نہ ہو غائب ہو تو پھر فیصلہ نہیں کر سکتا جی تفصیل آگے آ رہی ہے وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى غَائِبِينَ اور اگر گواہوں نے گواہی دی کسی غائب پر بھئی لم يحکم بھئی تو پھر فیصلہ نہیں کرے گا وَقَتَبَ بِشْجْجْ بھئی صورت یہ مثلا بھئی مدعی ہے لاہور کے اندر مدعی ہے پشاور میں یا کراچی میں تو یہاں پر یہ گواہوں کو پیش کرے گا کہ فلان شخص جو ہے اس کے پاس میری فلان چیز ہے یا میری زمین ہے اس پر خبضہ کیا ہے اس نے اور یہ میرے پاس میرے گواہ ہیں تو خاضی کیا کرے گا گواہوں کی گواہی کو سنے گا اور پھر اس کو لکھ کر لکھے گا اس گواہی کو اور پھر بھیجے گا اس شہر کے خاضی کو فیصلہ نہیں کرے گا اس لیے کیونکہ مدعی یہاں پر موجود نہیں اور مدعی موجود نہ ہو تو خاضی بھئی نا پر فیصلہ نہیں کر سکتا بھئی تو چنانچہ اس دوسرے خاضی کو خط لکھے گا بھئی دوسرے خاضی کو اچھا اور پھر خط ویسے ہی نہیں دے دے گا مدعی کو کہ لو بھئی یہ خط اس قاضی کے پاس لے جاؤ بلکہ اس خط پر دو گواہ بنائے گا مولانا دو عادل گواہ بنائے گا قاضی یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنائے گا کہ اس کے اندر میں نے یہ لکھا ہے ان کو بھی بتلا دے گا بھئی اور اس پر مہر بھی لگا دے گا اور پھر وہ لے کر جائیں گے ہوں جائے تو اور گواہ بھی خط کے ساتھ ہیں بھئی کہ ہمارے سامنے اس قاضی قاضی لکھنے والا جو تھا اس نے یہ چیز اس کے اندر لکھئے اور حوالے کیے آپ کو دینے کے لئے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ مدعی کو بلا لے گا اور جس پر دعویٰ کیا گیا جس چیز کا مسئلہ اگر فرض کرو غلام کا دعویٰ کیا میرا غلام کیا تھا میرا غلام بھاگا ہے اور فلان شخص کے پاس ہے پشاور میں اس کو بھی طلب کر لے گا بھئی اس کو بھی طلب کر لے گا سورة سمجھ میں آگئی بھئی جی آگے تفصیل آ رہی ہے وَإِن شَهِدُوا عَلَى غَائِبِنَ اور اگر گواہوں نے گواہی دی کسی غائب آدمی پر لم يحکم قاضی فیصلہ نہیں کرے گا وقت اب اب اس شہادتی اس شہادت کو لکھ لے گا لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوبُ اِلَيْهِ بِحَا تاکہ فیصلہ کر دیں مکتوب الْمَكْتُوبُ اِلَيْهِ قَاضِ اس شہادت کے ساتھ بھئی اس نے شہادت لکھ لی اب اس شہادت وہ کس کے پاس بھیجے گا مالانا اس مکتوب الْمَكْتُوبُ اِلَيْهِ قَاضِ کے پاس بھیجے گا وہ پھر اس پر کیا کرے گا فیصلہ کرے یہ مانا ہے بھئی تاکہ فیصلہ کرے اس کے مکتوب الْمَكْتُوبِ اِلَيْهِ قَاضِ بِحَا اس شہادت کے ذریعے وَهُوَ الْكِتَابُ الْحُکْمِيُو اور یہ کیا ہے کتاب اس کو کتاب حکمی کہتے ہیں مالانا کیا کہتے ہیں کتاب حکمی کہتے ہیں بھئی کیونکہ اس نے اس لئے لکھا ہے تاکہ مکتوب الْمَكْتُوبِ حکمی کہتے ہیں کہ مکتوب الْقَاضِ اس کے ذریعے فیصلہ کرے گا تو اسے کتاب حکمی کہتے ہیں وَكِتَابُ الْقَاضِ الْقَاضِ اور کتاب الْقَاضِ الْقَاضِ کہتے ہیں بھئی وَهُوَ نَقْلُ الشَّحَادَتِ حقیقتاً اور یہ کیا ہے مالانا حقیقتاً شہادت کو نقل کرنا ہے دیکھو گواہی اس کے پاس دو گواہوں نے دی ہے اس گواہی تو یہ نقل شہادت ہے تو یہ نقل شہادت ہے حقیقتاً وَيُقْبَلُ فِي مَا لَا يَسْقُتُ بِشُبْحَتِن اور قبول کی جائے گی قبول کیا جائے گی یہ کتاب بھئی فی مَا ان چیزوں کے اندر لَا يَسْقُتُ بِشُبْحَتِن جو شبے کی وجہ سے ساقیت جو چیزیں شبے سے ساقیت ہو جاتی ہیں ان کے اندر کتاب القاضی قبول نہیں کی جائے گی بھئی یہ کتاب حقی اس کے اندر قبول نہیں کی جائے گی بھئی کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے مالا نا جی شبہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسی قاضی نے خط بھیجا ہے یا درمیان میں انہوں نے خود خط تیار کر کے لے آئے ہیں شبہ آ گیا یا نہیں آ گیا بھئی شبہ آ گیا اور شبے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ساقیت ہو جاتی ہیں لہذا ان میں قبول نہیں ہوگا مثلا حدود اور قصات ہیں حدود اور قصات کیا ہوتے ہیں شبے کی وجہ سے ساقیت ہو جائے کرتے ہیں آپ پڑ چکے ہیں بھئی الحدود تندریو بشبہات بھئی تو جب شبہ آ گیا تو اب اس میں قبول نہیں کیا جائے گا کہتے ہیں وَيُقْبَلُو اور قبول کیا جائے گا یہ کتاب حکمی کو فی ماں ان چیزوں کے اندر لائد قطب بشبہات ہیں جو ساقیت نہیں ہوتے شبے کی وجہ سے ایماسی والحدود والقصات جی یعنی علاوہ حدود اور قصات بطلایا وہ کیا چیزیں ہیں بھئی جو حدود اور قصات کے علاوہ چیزیں ہیں بھئی اِذَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ بھئی جبکہ وہ گواہی دیں بھئی اس چیز کی عِنْدَهُ کس کے سامنے بھئی قاضی کے سامنے اس چیز کی گواہی دیں قد دین جیسے کہ دین ہے بھئی دین کے اندر بھئی کہ فلان کا فلان نے میرا اتنا دین دینا ہے وَالْعَقَارِ اور غیرمنقولہ جائدات جو ہوتی ہے مالانا وَالْنِکَاحِ اور نکاح کے اندر مالانا ایک عورت دعویٰ کرتی ہے کسی دوسرے شہر میں آدمی پر مثلا نکاح کا وَالْنَصَبِ یا النصب کا دعویٰ کوئی کرتا ہے وَالْمَغْصُوبِ یا کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے غصب کا دعویٰ کرتا ہے کہ فلان میری چیز غصب کی ہے فلان شہر میں وَالْعَمَانَتِ وَالْمُزَارَبَتِ الْمَجْحُودَتَيْنِ اور وہ امانت اور وہ مال مزاربت الْمَجْحُودَتَيْنِ جن کا کیا کیا گیا ہو انکار کیا گیا ہو ان کے ان سب چیزوں کے اندر کیا قبول کی جائے گی مالانا کتاب حکمی قبول کی جائے گی امانت اور مزاربت کے ساتھ مجھودتین کی قید لگائی کہ امانت اور وہ امانت اور وہ مال مزاربت جن کا کیا کیا گیا ہو انکار کیا ہو دوسرے شخص نے ان میں کتاب القاضی قبول کی جائے گی اب بتلا رہے ہیں فائدہ بھئی کہ انکار کرنے مجھودتین کی قید ماتین نے کیوں لگائی کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَمَانَتَ وَمَالَ الْمُزَارَبَتِ اسی ہے کہ امانت اور مال مزاربت جو ہے اِذَا لَمْ يُجْحَدَا جب ان کا انکار نہ کیا گیا ہو لَا احتاجُ الْا کِتَابِ الْقَاضِ الْقَاضِ تو یہ کتاب القاضی الْقَاضِ کی محتاج بھئی جب دوسرے نے امانت جس کے بعد رکھوا یہ وہ انکار نہیں کرتا جس کو مال مزاربت ہے جب وہ انکار نہیں کرتا تو پھر کتاب القاضی کی ضرورت ہے پھر تو کتاب القاضی کی ضرورت ہی نہیں ہے وَإِذَا جُحِدَا جب ان دونوں کا انکار کر دیئے جائے سَارَ مَغْصُوبَيْنِ تو یہ دونوں کیا بن گئے یاد رکھو بھئی مالانا مذہب یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ کتاب القاضی الْقَاضِ جو ہے ان چیزوں میں قبول کیا جائے گا جن کا ضبط صفت کے ساتھ ہو سکے یعنی ان میں اشارے کی ضرورت نہ پڑتی ہو یعنی اس میں اشارے کی ضرورت یعنی دین وغیرہ مالانا دین کے اندر کوئی اشارہ کرنا پڑتا ہے بھئی لیکن اگر آپ مثلا ایک غلام کا دعویٰ کسی پر کرتے ہیں کہ یہ غلام میرا ہے تو وہاں آپ کو بقاعدہ قاضی کے سامنے اشارہ کر کے بتلانا پڑے گا یہ جو غلام ہے یہ کس کا ہے میرا ہے تو منقولی چیزوں کے اندر جبکہ وہ عین ہو مالانا اس میں کیا کرنا پڑتا ہے اشارے کے ساتھ تائین کر کے بتلانا پڑتا ہے قاضی صاحب اس گاڑی کا میں اس پہ دعویٰ کر رہا ہوں اس موٹر سائیکل کا میں اس پہ دعویٰ کر رہا ہوں یا اس گھڑی کا میں اس پہ دعویٰ کر رہا ہوں یا اس غلام کا اس پہ دعویٰ کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں کیونکہ غلام اور بھی ہو سکتے ہیں آپ کس کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہاں تائین ضروری اور تائین کس کے ذریعے ہوگی اشارے کے ذریعے تائین ہوگی جبکہ دین وغیرہ بھئی یہ چیزیں جو ذکر ہوئیں ان میں صفت ہی کافی ہے بھئی دین سمجھ میں آئے کیونکہ وہ ذمہ میں باقی ہوتا ہے بھئی مثلا اس نے میرے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے جی سمجھیں تو یہ دین بن کر باقی رہتا ہے دوسرے کے ذمہ میں یا اس نے میری کیا دینی غصب کی ہے کوئی مثلی چیز غصب کی ہے سو من اس نے میری گندم دینی ہے بھئی سمجھ میں آئے تو عین کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے بھئی تشارہ ضروری اور دین کے اندر صفت بیان کرنا ضروری کہ یہ یہ چیز اس نے میری دین دینی ہے اتنا روپیہ ہے اتنی مقدار ہے تو لہٰذا بھئی آگے وعی ذات جو حدا جب ان دونوں کا انکار کر دیا جائے یہ دراصل ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا اشکال یہ ہوتا ہے بھئی کہ امانت یا مال مزاربت وہ تو عین ہے بھئی مال مزاربت آپ نے کسی کو دے دی ہے مولانا سامان کافی سارا دیا اللہ بھئی بیچو جتنا نفع کماؤگے آدھا تمہارا اور آدھا میرا تو امانت جو رکھوائی وہ بھی عین مال مزاربت وہ بھی کیا ہے عین تو کہتے ہیں جب تک انکار نہیں یہ عین کے حکم میں ہیں اور جب عین کے حکم میں ہے تو پھر عین کے اندر اشارہ ضروری ہوتا ہے وہاں کتاب القاضی للقاضی قبول نہیں کی جائے گی ضابطہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی جب تک بھئی مال مزاربت اور اور امانت کا انکار نہیں وہ کیا ہے مولانا عین ہے عین بھئی اور جب عین ہے تو وہاں پر کیا ضروری اشارہ معلوم ہو اس کے اندر کتاب القاضی للقاضی قبول نہیں کی جائے گی لیکن جب ان کا انکار کر دیا جائے تو پھر یہ دین بن جاتی ہیں بھئی کیونکہ ان کی قیمت کیا ہو جاتی ہے دوسرے کے ذمہ اس کا بدل دینا پڑتا ہے دوسرے کو بھئی تو جب وہ انکار کرے گا تو یہ دین بن جائیں گی جب دین بن جائیں گی تو پھر اس کے اندر کیا ہے کتاب القاضی للقاضی قبول کی جائے گی جواب سمجھ میں آیا بھئی کہ مجہودت ہے ان کی قید کیوں لگائی کیونکہ اگر انکار نہیں تو یہ عین ہے اور عین ہے تو کتاب القاضی للقاضی اس میں مقبول کیونکہ اس کے اندر اشارہ ضروری ہوتا ہے اور ہاں جب انکار کر دیا جائے تو پھر یہ کیا بن گئی اس کے ذمہ دین بن گئی اور دین کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کتاب القاضی للقاضی کو قبول گیا جاتا ہے اس نے مجہودت ہے ان کے قید جب ان کا انکار کر دیا گیا یہ دونوں کیا بن گئی امانت اور مال مزاربت کیا بن گئے مغصوب بن گئے وفی المغصوب تجیب القیمہ اور مغصوب شہ کے اندر کیا واجب ہوتی ہے قیمت واجب ہوتی ہے وحیر دین اور یہ دین ہے فیجری فیحل کتاب الحکمی تو اس کے اندر جاری ہوگا کتاب الحکمی جاری ہوگی اس لئے کہ اس میں احتیاج نہیں ہے اشارے کی طرح بلکہ اس کو کس کے ذریعے جانا جائے گا صفت بیان کر دے گا کہ ایسی ایسی چیز سے اتنی قیمت ہوتی ہے بخلاف کس کے بھئے عین منقولہ فینہو یحساج فیہا الالشارت اس لئے کہ وہاں پر احتیاج پڑتی ہے کس چیز کی عین منقولہ کے اندر اشارے کی حاجت پڑتی ہے تو وہاں پر کتاب القاضی نہیں مقبول بھی لیکن جب ان کو انکار کر دیا یا مغصوب بن گئی اور مغصوب کے اندر قیمت آیا کر دیا یا اس کا مثل آتا ہے تو وہ دین ہوا اور دین کے اندر کتاب الحکمی قبول ہے حَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ متن ہے مولانا یہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے وَقَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھئی امام حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں بھئی کہ دین وغیرہ کے اندر عین کے اندر کتاب الحکمی کو قبول نہیں کیا جائے گا یعنی منقولہ چیزوں کے اندر کتاب حکمی کو قبول نہیں کیا جائے گا امام یوسف رحم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اِلَّا فِي الْعَبْدِ الْآَابِقِ مگر بھگوڑِ غلام کے اندر بھئی اس کے اندر کتاب حکمی کو قبول کیا جائے گا اگرچہ غلام بھی مولانا کیا ہے عین منقولی ہے عین منقولی ہے لیکن اس کے باقی عین منقولی کے اندر تو قبول نہیں ہوگی کتاب حکمی اس عبد آبق میں قبول ہو جائے گی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ کہتے ہیں اس میں حاجت زیادہ ہے غلام کیا ہوتے ہیں اکثر بھاگ جاتے ہیں تو بانڈی کے اندر ضرورت نہیں کہ ان میں بھاگنا قلیل ہے اور غلام کے اندر بھاگنا قصیر ہے تو وہاں حاجت پیش آگئی تو اس حاجت کی وجہ سے اب کتاب الحکمی اس کے اندر جائز ہے تو کہتے ہیں فَيُقْبَلُ فِيهِ پس قبول کیا جائے گا کتاب حکمی کو اس عبد آبق میں وَقَدْ زُكِرَ فِي كَيْفِيَتِهِ جی اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے اس کی کیفیت کے بارے میں حاق ازا یا قد زکارہ اگر امام یوسف رمالہ نے ذکر فرمایا وَقَدْ زَكَرَ فِي كَيْفِيَتِهِ حاق ازا تحقیق ذکر کیا گیا ہے تو اس کی کیفیت کے بارے میں اس طریقے پر کہ کیسے لکھے گا بھای کتاب القاضی للقاضی عبد آبق کے بارے میں کیسے لکھی جائے گا یکتب قاضی بخارہ الہ سمرقند لکھے گا بھای قاضی بخارہ الہ قاضی سمرقند یہ خط کے اوپر لکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے قاضی قاضی بخارہ الہ قاضی سمرقند بھای تو بخارہ کا قاضی لکھنے والا یہ ہوا کاتب اور مکتوب الہ کون ہوا سمرقند سمجھ میں آیا بھای جی انہوں نے میرے پاس گواہی دی ہے انہوں نے میرے پاس گواہی دی ہے انہ عبد فلان کہ فلان آدمی کا جو غلام ہے فلان سے کون مراد ہے مدعی کون کہ مدعی کا جو غلام ہے المسمع بالمبارک جس کا کیا نام ہے مبارک نام ہے الَّذِي حِلِيَتُهُ قَذَا وَقَذَا جس کا خلیہ اس اس قسم کا ہے خلیہ لکھے گا عَبَقَ مِمْ مَالِكِ ہی وہ بھاگا ہے اپنے مالک سے وَوَقَابِ سمرقند اور وہ واقع ہوا ہے کہاں پر سمرقند میں فی یری فلان فلان آدمی کے قبضے میں الہ آخر القتابی آخر تک لکھے گا یہ سارا لکھے گا اوپر کیا لکھے گا قاضی بخارہ سے کس کی طرف قاضی ہے سمرقند کی طرف لکھے گا اور یہ لکھے گا کہ فلان فلان دو گواہوں نے میرے پاس گواہی دی ہے جو عادل گواہ ہیں کہ فلان یہ جو مدعی ہے اس کا ایک غلام جس کا نام مبارک ہے وہ بھاگا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے سمرقند میں فلان آدمی کے قبضے میں ہے وَيَخْتِمُهُ اور پھر اس پر کیا کر دے گا قاضی مہر لگا دے گا فَإِذَا وَصَلَ الْا قَاضِ سمرقند جب یہ خط پہنچے قاضی سمرقند کو يُحْذِرِ الْخَصْمَ مَعَلْعَبْدِي تو حاضر کرے گا وہ خصم فریق مخالف کو یعنی مقابل کو بھی حاضر کرے مدعی کو بھی مَعَلْعَبْدِي ساتھ کس کے غلام کے بھی طلب کرے تم بھی آجاؤ بھئی غلام کو بھی لے کر آج جس کا دعویٰ کیا گیا ہے وَيَفْتَخُهُ بِشَرَائِطِهِ اور کھولے گا اس خط کو اس کی شرائط کے ساتھ کس کے ساتھ ہے شرائط کے ساتھ شرائط آگے بیان کریں گے سمجھ میں آیا کہ کن شرائط کے ساتھ خط کے خط کو وصول بھی اس وقت کرے گا جب اس آدمی کو حاضر کر دے اس مقابل مدعی کو حاضر کرے اس کے سامنے کیا کرے اس بھیجے ہوئے خط کو قبول کرے سمجھ میں آیا اور دو آدمیوں کی گواہی بھی ہو ساتھ کہ یہ کس نے لکھا ہے فلان قاضی نے خط لکھا ہے اچھا تو وہ گواہی دیں گے کہ یہ فلان قاضی نے لکھا ہمارے سامنے مہر لگائی ہمارے حوالے کیا ہے جی تو دور فریق مقابل مدالعہ بھی موجود ہو وہاں پر تو کہتے ہیں وَيَفْتَخُهُ بِشَرَائِطِ کھولے گا اس خط کو ان کی شرائط کے ساتھ فَإِلَّمْ يَكُنْ حِلِيَتُهُ كَمَا كَتَبَ يَتْرُكُهُ اگر غلام کا خلیہ ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے لکھا تھا يَتْرُكُهُ تو کیا کر دے گا اسے چھوڑ دے گا وَإِنْكَانَ اور اگر اسی طرح تھا جیسے اس نے لکھا فَالْخَسْمُ اِنْزَحَبَ اِلَا بُخَارَ فَبِحَا تو فرق یہ مقابل اگر اس کو لے گیا بخارہ تو بہتر ہے دیکھو بھئی اب آگیا قاضی کا خط آگیا دوسرے کا اس نے ساتھ مدعی بھی ساتھ پہنچ گیا دو گواہ بھی پہنچ گئے اس کے قاضی نے جو بنائے ہیں اپنے خط پر اب اس قاضی کو جب ملے گا یہ پوچھے گا بھئی کیا لے کر آیا جی فلان قاضی نے ہمیں یہ بھیجا ہے اور اس نے اس مدعی کا فلان فلان آدمی پر دعویٰ ہے اس نے غلام اس کا اس کے پاک قاضی خط نہیں وصول کرے گا خط نہیں کھولے گا نہ وصول کرے گا پہلے کس کو بلوا لے گا اس مدعیٰ کو بھی بلوا لے گا اس غلام جس کے پر دعویٰ کیا گیا اسے بھی بلوا لے گا پھر اس کے سامنے بھئی اس خط کو کھولے گا بھئی وہ گواہی دیں گے کہ یہ خط کس نے بھیجا ہے بھئی اور خلیہ دیکھے گا جو اس قاضی نے لکھا ہے جو گواہی دی تھی گواہوں نے اس قسم کا غلام ہے اگر غلام کا خلیہ اس کے مطابق نہ ہوا پھر تو چھوڑ دے گا بھئی یہ غلام وہ نہیں اور اگر خلیہ اس کے مطابق ہوا تو پھر کیا کیا جائے گا قاضی مدعیٰ علیہ کو کہے گا بھئی کہ اس غلام کو اب بھیجنا ہے کدھر بھیجنا ہے اس قاضی یہ کاتب کے پاس بھیجنا ہے اب اس کی مرضی ہے مدعیٰ علیہ بھئی جس کے قبضے میں وہ غلام تھا وہ بھی ساتھ جانا چاہے تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ ساتھ نہیں جاتا تو پھر اس غلام کو مدعی کے حوالے کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گا ابھی فیصلہ نہیں کیا والا نہ یاد رکھنا ویسے اس کے حوالے کر رہا ہے کہ یہ غلام ہے لے جاؤ اس کو اس قاضی کاتب کے ساتھ آپ نے وہ پھر دوبارہ گواہوں کو بلوائے اور گواہ دے کر تصدیق کریں کہ یہ وہی غلام ہے جس کے ہم نے کیا دی تھی جس کے بارے میں گواہی دی تھی تو اس مدعی کے حوالے کرے گا غلام یہ والا قاضی اور ویسے نہیں حوالے کر دے گا اس سے زامین لے گا بھئی رقبہ غلام پر کہ غلام کو تم واپس پہنچاؤ گے اگر تم نے واپس نہ کیا غلام تو پھر کیا کرے گا جس نے زمانت دی ہے بھئی اس سے پھر لی وہ اگر نہیں آتا تو پھر اس کا فیل حاضر ہوگا بھئی تاکہ پختگی ہو جائے بھئی کہیں اس کے غلام کو لے کر چلا نہ جائے بھئی تو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں فَالْخَسْمُ اِنْ زَحَبَ إِلَىٰ بُخَارَ فَبِحَا اگر وہ مقابل اس کے ساتھ چلا گیا بخارہ اگر وہ بخارہ جائے فَبِحَا تو بڑی بہتر ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وہ خود بخارہ نہیں جاتا جس کے پاس غلام تھا تو کہتے ہیں عبد کو کس کے سپرد کر دے مدعی کے سپرد کر دے لَا عَلَىٰ وَجْهِ الْقَضَائِ لیکن یہ جو سپرد کرے گا وَجْهُ الْقَضَا کے طریقے پر قیسلے کے طریقے پر نہیں ہے ویسے دے رہا کہ یہ اس قاضی پہلے قاضی کے پاس لے جاؤ وَيَأْخُدُ مِنْهُ قَفِيلًا بِنَفْسِ الْعَبْدِ اور نفس عبد پر اس سے قفیل لے لے گا زامن لے لے گا کہ یہ غلام میں تمہارے حوالت کر رہا ہوں کوئی زامن دے دو کہ تم دو گئے واپس وَيَجْعُلُ فِي عُنُقِهِ شَيْعَن اور لگا دے بنا دے فِي عُنُقِهِ اس غلام کی گردن میں شیعن کوئی چیز کوئی چیز ڈال دے اس کی گردن میں سمجھ میں آیا وَيَقْتِمُهُ اور اس چیز پر محر بھی لگا دے سیانتاً عنی تبدیلی تبدیلی سے بچانے کے لیے عِندہ شہادتی شہودی جبکہ گواہ کیا دیں گواہ بھئے دیکھو اس غلام کو انہوں نے لے کر جانا ہے کہاں پر اس دوسرے قاضی کے پاس لے کر جانا ہے تو اس پر کیا کرے گا یہ والا قاضی اس غلام کی گردن میں کوئی چیز ڈال دی اور اس پر اپنی محر بھی لگا دی کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں جا کر کسی اور غلام کو قاضی کے سامنے پیش کر دیں اور گواہ کہیں ہاں یہ اس کا غلام ہے بھئے تاکہ تبدیل کوئی نہ کر سکے سمجھ میں آیا بھئے تو تبدیلی کا امکان نہ رہے تو اب اس غلام کے گلے میں کوئی چیز ڈال دی ہے اور اس پر محر بھی لگی ہوئی ہے اب تبدیلی کا امکان نہیں تو کہتے ہیں محر بھی لگا دے گا اس کو تبدیلی سے بچانے کیلئے جبکہ گواہ گواہ ہی دیں وَيَفْتُبُ إِلَىٰ قَاضِ بُخَارَا جَوَابَ كِتَابِهِ اور لکھے گا یہ والا قاضی قاضی بخارہ کو اس کے کتاب اس کے خط کا جواب بھئی وَأَنَّهُ اور یہ لکھے گا کہ اَرْصَلَ إِلَيْهِ الْعَبْدَى کی اس نے کیا کیا ہے اس نے بھیجا ہے اس کی طرف غلام کو بھیج دیا ہے غلام کو فَيْضَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْكِتَابِهِ جب اس پھر پہلے قاضی کے پاس وہ کتاب و خط پہنچ جائے یحضیر الشہودہ وہ حاضر کرے گا ان گواہوں کو الَّذِينَ شَهِدُوا فِي غَيْبَتِ الْعَبْدِي جنہوں نے گواہی دی تھی غلام کی غیر موجودگی کے اندر ان کو دوبارہ حاضر کرے گا کیوں؟ لِيَشْحَدُوا فِي حُزُورِهِ تاکہ اب اس کی موجودگی میں بھی کیا کر دیں گواہی دے دیں وَيُشِرُوا إِلَيْهِ اور وہ اشارہ کریں گے اس غلام کی طرف دیکھا شَهْمَنْعَنِ مَنْقُولِ تھی نا تو اب اشارہ ضروری تھا تو وَيُشِرُوا إِلَيْهِ اور وہ اشارہ کریں گے اس غلام کی طرف یہ غلام کیا ہے مدعی کی یہ گواہی جب انہوں نے دے دی تو بھئے ابھی بھی وہ مدع لے تو یہاں نہیں ہے وہ تو وہیں پرسمرقن میں تو لہٰذا یہ قاضی ابھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ پھر لکھے گا قاضی سمرقند کو کہ میرے پاس گواہوں نے گواہی دے دی یہی غلام ہے کس کا مدعی کا یہی غلام ہے یہ لکھ کر بھیج دے گا پھر خط اس کو تو کہتے ہیں اور وہ اشارہ کریں گے کہ یہ مدعی کی ملک ہے لیکن لا احکمو لیکن فیصلہ نہیں کرے گا قاضی بخارہ لئے ان الخصم غائب اس لئے کہ وہ مقابل غائب ہے سما یکتبو الہ قاضی سمرقند پھر وہ لکھے گا قاضی سمرقند کو ان شہود شہدو بحضوری ہی کہ گواہوں نے گواہی دے دی ہے اس کی مغلام کی موجودگی کے اندر لیکن قاضی سمرقند علی الخصمی تاکہ فیصلہ کر دے قاضی سمرقند بھئی کس پر اس مقابل پر فیصلہ کر دے اب جب اس کے پاس قاضی کے پاس وہ خط پہنچے گا تو وہ کیا کرے گا اس مدعی مدعی کو حاضر کرے گا اور اس پر کیا کر دے گا اس کے خلاف فیصلہ کر دے گا تاکہ فیلی احکمہ تاکہ فیصلہ کر دے قاضی سمرقند علی الخصمی کس پر اس فرق مخالف پر یعنی اس کے خلاف فیصلہ کر دے وَيَبْرَآَئِلِي يَبْرَآَبَئِي جی اور تاکہ بری ہو جائے الْكَفِيلُ عَنْ كَفَالَتِهِ کفیل اپنی کفالت سے تاکہ بری ہو تو یہ خط لکھے گا وہ تاکہ وہ قاضی اس پر فیصلہ کر دے اور کفیل اپنی کفالت سے بری ہو جائے اور یہ غلام کس کے حوالے کر دیا جائے گا مدالعہ کے حوالے کر دیا جائے گا وَعَنْ مُحَمَّدِ رَحْمَ اللَّهِ قَبُولُهُ فِي مَا يُنْخَلُو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قبول کیا جائے گا ان چیزوں کے اندر بھی جن کو نقل کیا جاتا ہے یعنی عین منخولی کے اندر بھی کتاب القاضی کو کیا کیا جائے گا امام صاحب امام وحنیفہ رحم اللہ کے نزدیک تو قبول نہیں کیا جائے گا لیکن امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں قبول کیا جائے گا ہر چیز کے اندر بھی سوائے وہ چیزیں جن جو شبے سے ساقت ہو جاتی ہیں وَعَلَيْهِ الْمُتَاخِرُونَ اور اسی پر کون ہیں متاخرین بھی اسی پر ہیں سارے بھئی کہ ہر چیز میں قبول کیا جائے گا لَا فِي حَدٍ وَقَاوَدٍ لیکن حد اور قصاص کے اندر قبول نہیں قوت قصاص تو کہتے ہیں بھئی وَعَجِبُورَ وَاجِبَ ہے اَنْ يَقْرَا عَلَى مَنْ يُشْحِدُهُمْ وَاجِبَ ہے بھئی دیکھو یہ یہ دوساری تفصیل وخط وغیرہ کی گزر گئی اب پھر ادھر چلے گئے بھئی کتاب حکمی آپ کو بتلا رہے تھے بھئی کتاب حکمی قاضی بھیجتا ہے دوسرے کو تو کہتے ہیں بھیجتے ہوئے واجب ہے اَنْ يَقْرَا عَلَى مَنْ يُشْحِدُهُمْ ان کے پڑھے اس کو ان لوگوں پر جن کو گواہ بنا رہے بھئی کتاب حکمی کے ساتھ دو گواہوں کا ہونا ضروری تھا یا نہیں ہاں یہ بنا ہے وہ یوشِد جن کو وہ گواہ بنا رہا ہے ان پر ان کو پڑھ کر بھی سنائے کہ میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے وَيَخْتِمُ عِنْدَهُمْ اور ان کے پاس کیا کریں مہر لگائے ان کے سامنے مہر بھی لگائے گا وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمْ اور وہ خط ان کے تو پہلے پڑھے گا ان کے سامنے مہر لگائے گا پھر ان کے سپوت کرے گا وَأَبُوْ يُسْفَ رَحُلَا لَمْ يَشْتَرِشْهَا مِّنْ ذَلِكَ اور امام ابو یوسف رحماللہ نے ان میں سے کسی چیز کی بھی شرط نہیں لگائی کہ یعنی ان کے سمجھ میں آیا ان کے سامنے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے اور ان کے سامنے مہر لگانا بھی ضروری سمجھ میں آیا یہ امام ابو یوسف رحماللہ چونکہ خود قاضی بنے تھے قاضی الخوضات تھے چیف جسٹس بنے تو جب خود مبتلا ہوئے اس کام میں تو پتا چلا یہ تو بڑا مشکل ہے اس طرح کرنا کہ ہر بار کیا کیا جائے گواہ بلائیں جائے ان کے سامنے پڑھا جائے اور پھر ان کے سامنے مہر لگائی جائے کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی حاجت نہیں ہے دو عادل گواہ ہیں جب خود آپ ان کو قاضی خود خط ان کے حوالے کر رہے ہیں تو یہی کافی ہے بھئی کہ یہ لے جاؤ اور اس میں یہ چیز میں نہیں لکھی ہے تو کہتے ہیں ابو یوسف رحماللہ لم یشتری چھے منزالک انہوں نے کسی چیز کی شرط نہیں لگائی اس کے اندر وقتار الامام السرخصی رحماللہ قولہ اور امام سرخصی رحماللہ نے بھی امام یوسف رحماللہ کے قول کو اختیار کیا ہے قضا کے مسئلہ میں امام یوسف رحماللہ کے قول کو قبول کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود کیا ہوئے تھے اس کے اندر مبتلاق خود قاضی بنے تھے اس لئے فائنڈا بی یوسف رحماللہ امام یوسف رحماللہ فرماتے ہیں ان کو گواہ بنا دے گا کہ انہ حضا کتابہو صرف یہ سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس گواہ بنا دے گا انہ حضا کتابہو قاضی گواہوں کو کہے گا یہ میدہ خط ہے بھئی وختمہو اور کیا کرے گا ان کے سامنے مہر لگا دے گا بس وانا بی یوسف رحماللہ اور ایک روایت امام یوسف رحماللہ سے یہ بھی ہے کہ الختم لیسا بھی شرط ہیں کہ مہر لگانا بھی شرط نہیں ہے بھئی مہر لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں جب آپ خود دو گواہ تیار کر کے بھیج رہے ہیں تو اب مہر کی کیا ضرورت گواہ آپ کے ہیں خط کے اندر تبیلی کا کوئی امکان نہیں اقول علامہ صدر شریعہ فرمارے ہیں کہتے ہیں اذا کانا الکتاب وفی ید المدعی یفتا بیانا الختمہ شرطن بھئی وانکانا فی ید شہودی یفتا بیانا اللہ لیسا بھی شرطن امسال علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں بھئی اگر قاضی کا خط قاضی خط کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے مدعی کے ہاتھ میں دے رہا ہے پھر تو مہر شرط ہے تاکہ کہیں وہ تبیلی نہ کر دے اس کے اندر اپنا خط نہ لکھ لے اور گواہوں کے حوالے جب کیا جائے گا تو پھر مہر کی ضرورت نہیں ہے بھئی اقول میں کہتا ہوں اذا کانا الکتاب وفی ید المدعی جب وہ خط جو ہے مدعی کے قبضے میں ہو ہاتھ میں ہو یفتا تو فتوہ دیا جائے گا بیانا الختمہ شرط ان کے مہر لگانا شرط ہے اور اگر وہ خط گواہوں کے ہاتھ میں تھا یفتا تو فتوہ دیا جائے گا بیانا اللہ سے بھی شرط ان کے یہ شرط نہیں اور جب وہ خط سپرد کر دیا جائے کس کے سپرد کر دیا جائے مکتوب علیہ قاضی کے لم یقبل ہو تو وہ خط کو قبول نہیں کرے گا الا بی حضرت ختمی ہی مگر کس کی موجودگی میں مقابل کی موجودگی پہلے اس کو طلب کرے گا پھر اس کی موجودگی میں قبول کرے گا ابھی شہادتی رجلینی اور رجلی ممراتینی یا اور ساتھ کس کے دو عادل آدمیوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کے ساتھ اس کو قبول کرے گا ویسے نہیں بھئی فَإِذَا شَهِدُو جب وہ گواہ گواہی دے دیں اَنَّهُ كِتَابُ قَاضِ فُلَان کہ ایک خط ہے فُلَان قَاضِ کا قَرَعَهُ عَلَيْنَا فِي مَحْكَمَتِهِ یہ اپنے محکمے میں کیا کیا تھا ہمارے اوپر اس نے اس خط کو پڑا تھا وَخَتَمَهُ اور کیا کیا تھا اس پر محر لگائی تھی محکمہ یعنی مجلس کے اندر وہاں اس نے پڑا تھا اور محر لگائی تھی وَسَلَّمَهُ عِلَيْنَا اور ہمارے اس نے سپرد کیا تھا فَتَحَهُ الْقَاضِ فَتَحَهُ ہا زمیر ہونی چاہئے فَقَاضِ کھولے گا اس کتابِ حُکمی کو وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَسْمِ اور اس کو پڑے گا کس پر اس مقابل پر پڑے گا وَأَلْزَمَهُ بِمَا فِيهِ اِن بَقِيَ كَاتِبُهُ قَاضِيًا بَي اور لازم کر دے گا اس پر جو اس بِمَا فِيهِ جو اس کے اندر ہے مالانا جو اس خط کے اندر ہے وہ اس پر کیا کرے گا لازم کر دے گا اِن بَقِيَ كَاتِبُهُ قَاضِيًا اگر یہ کب مالانا بھئے کس نے خط بیجنے والا کون قاضیِ بخارہ بھیجا کس کو قاضیِ سمرخان سمرخان جو ہے اس سارے کو پڑھ کر اس خصم پر لازم کر دے گا لیکن یہ شرط ہے کہ قاضیِ بخارہ جس نے خط لکھا تھا وہ ابھی معذول نہ ہوا ہو ابھی مرہ نہ ہو وہ زندہ ہو اور قاضی ہو گئے سورت سمجھ میں آئی اگر وہ معذول ہو چکا پھر اس کی خط کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ تو ایک عام آدمی بن چکا ہے اور اگر مر چکا ہے تو بھی اسی طرح بھئی تو کہتے ہیں لازم کرے گا کب ان بقیہ کاتیبو ہو اگر باقی ہو اس کا لکھنے والا قاضیان اس حال میں کہ کیا ہو قاضی ہو فیبطلو بی موتی ہی وعزلی ہی تو یہ باطل ہو جائے گا یہ کتابِ حکمی اس قاضیِ کاتب کی موت سے وعزلی ہی اور اس کے معذول ہو جانے سے قبل وصولی ہی اس خط کے پہنچنے سے پہلی اگر وہ مر گیا یا معذول ہو گیا تو نہیں قبول کرے گا باطل ہو جائے گا وَقَذَابِ مَوْتِ الْمَكْتُوبِ الْيْهِ اسی طرح بھئی اگر اس نے لکھا تھا قاضیِ کس کو سمرقن بھئی فلان بن فلان قاضی اور وہ قاضی جس کا نام لکھا تھا اس نے باقاعدہ خط بار اس کا نام تو نام بھی لکھیں گے سمجھ میں آیا بھئی قاضی کا یہ بھی یاد رکھنا نام بھی لکھے گا اوپر کہ فلان قاضی کون سا قاضی ہے اگر وہ مکتوب علی مر گیا ہوا جس کو خط لکھا تھا تو یہ خط کیا ہو جائے گا باطل کیونکہ اس نے کس کو لکھا تھا بھئی جس قاضی کے نام لکھا تھا اوپر نام لکھا ہوا تھا فلان بن فلان قاضی جو ہے سمرقند کا اب وہ خود ہی مر گیا تو لہٰذا یہ کتابِ خکمی بھی کیا ہو گئی مگر یہ کہ اس کے نام کے بعد اس نے آگے لکھا ہو بھئی خط کے اوپر کیا لکھا تھا من قاضی بخارہ قاضی بخارہ زید بن بکر جو ہے اس کی جانب سے قاضی سمرقان جو عمر بن خالد ہے اب ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو پھر کیا ہو جائے گا باطل بھئی اور مکتوب علی اگر مر جائے مکتوب علی تو اس صورت نے بھی یہ خط کیا ہو جاتا تھا یہ کتابِ حکمی باطل ہو جاتی تھی لیکن اگر اس نے آگے تھوڑی سی مزید عبارت بڑھا دی تھی کیسے عبارت کیوں لکھی تھی کہ قاضی سمرقند زید بن بکر کی طرف سے قاضی سمرقند عمر بن خالد کی طرف اور ہر اس قاضی کی طرف اور ہر وہ شخص جس کو یہ خط پہنچے من قضات المسلمین کس میں سے مسلمانوں کے مسلمانوں میں سے جس مسلمانوں کے قاضیوں میں سے جس کو بھی یہ خط پہنچے اس کے نام اگر یہ عبارت بھی آگے لکھی تو اب چاہے وہ مر بھی جائے اس نے کیا کہا تھا جس قاضی کے ہاتھ بھی یہ خط پہنچے تو اب باطل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اسی طرح مکتوب علیہ کہ موت سے بھی یہ خط باطل ہو جائے گا اللہ اداقت اب بعد اس بادرس میں ہی مگر یہ کہ اس نے اس قاضی کے نام کے بعد لکھا ہو وَإِلَىٰ قُلِّ مَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ مِنْ قُزَاتِ الْمُسْلِمِينَ اور ہر اس شخص جس کو پہنچے ہر وہ قاضی من قضات المسلمین یہ بیان ہے من کا تو اس من کی جگہ کیا اٹھا کر رکھ دیں قضات المسلمین ہر مسلمانوں کے ہر قاضی کے نام يَصِلُوا إِلَيْهِ جس کو یہ میرا خط پہنچے سمجھ نہیں آیا ترجمہ سمجھ نہیں آیا یہ تو بیسے سمجھایا میں نے آپ کو وَإِلَىٰ قُلِّ مَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ ہر وہ شخص جس کو یہ پہنچے یہ خط بھئی من قضات المسلمین یعنی کے مسلمانوں کے قاضیوں میں سے وَإِنْدَا بِيُّوا إِلَيْهِ لَا يُشْتَرَتِ امام بِيُّوا إِلَيْهِ چونکہ خود قاضی بنے تھے وہ فرماتے ہیں لَا يُشْتَرَتُ یہ شرط نہیں لگائی جائے گی كَيْيُكْتُبَيْلَا قَاضِ مُعَيَّنِن کہ وہ کسی قاضی معین کو لکھے سمجھ میں آیا بھئے طرفین تو فرماتے ہیں قاضی معین لکھے کہ زید بن بکر کو میں یہ خط لکھ رہا ہوں یا خالد بن عمر کو لکھ رہا ہوں معین قاضی کو لکھنا نام لکھنا ضروری ہے وہ فرماتے ہیں نہیں بھئے کسی قاضی معین کی شرط نہیں لگائی جائے گی بلکہ کافی ہے اَنْ يَكْتُبَيْتِدَا اَنْ بَيْتِدَا ہی میں یوں لکھے اِلَا قُلْ لِمَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُزَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے قاضیوں میں سے جس کو بھی یہ خط پہنچے لِأَنَّ تَعِينَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ اسے کہ مکتوبِ إلَيْهِ کی تَعِين تضییقون یہ تو تنگی ہے لا فائدہ تفیہ ایسی تنگی جس میں کوئی فائدہ نہیں وَإِن مَا تَلْخَسْمُ يَنفُزُ عَلَى وَارِسِهِ اور اگر وہ فریق مقابل مر گیا تو نافذ ہوگا اس کے وارثوں پر یہ کتابِ حکمی کس پر پھر نافذ کی جائے گی اس کے وارثوں پر وَصَحَّ قَزَاءُ الْمَرْأَتِ اور صحیح ہے بھئی چھلئے بس وَنَحَادَ فَالْمَرَامَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقِقِتِ الْقَلَامَ